یہ تین بل نہیں ہے اس سے پہلے بھی بجلی کا ایک بل آیا جس پر بادشید بھارت سرکار سے ہوئی وہ بل کس طرح کے بل ہے؟ میں بالکل جو سرل بھاسا ہے گاؤں کے لوگ اس کو سمجھ جائیں گے کہ جو بجلی کا بل تھا جو آنا والا تھا وہ کیا تھا اس میں ہے؟ کہ اگر کسی آدمی کے پاس میں کسان کے پاس میں دو پسو ہوں گے اس کو کومرسل کنکشن لینا پڑے گا جو بیاتاری کنکشن ہے اس کو لینا پڑے گا جو بیاتاری دکانداروں ملکتے ہیں تو پسو کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی نے بھینس پال لی اگر سنگل بھینس ہے تو سنگل کنکشن کوئی دکھت نہیں اگر بھینس بھی آگر دوپ دینا شروع کر دیا تو دو ہوگے تو کومرسل کنکشن کیسے ہون جا رہے ہیں باپتوں میں کون لوگ ہیں جو پلکل گاؤں کو پسو کو اور کھیت کو برکات کرنا چاہتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں کہ اگر دو پسو ہوں گے تو کومرسل کنکشننے لگا ابھی جو ان تین بل سالک جو بل ہے ایک بل آ رہا ہے بیچ کانون بڑی رہا ہے اس کے خلاف رہے ہیں سیڈ بل بیچ کا کانون جیسے بجلی کی پولیس بن لی ہے تھانے کھل رہے ہیں بجلی کے ایسے ہی بیچ کے بھی پولیس کے تھانے کھل رہے ہیں آپ کو کھیت میں کیا بولا ہے کانون بننے سے پہلے دیس میں گودام بن گئے اناچ کے بوداں ان کے پڑھے ہیں ان کا جو والوائچ جیسی کمپنی آئے گی جو بڑی کمپنیاں پوری دنیا کی اس کے پاس میں دس ہزار پانی کے جہاد ہے وہ کمپنی کھیتی کے چیتر ماری وہ ایک دیس کا اناچ اٹھا کے دوسرے دیس کے اس میں پھینک دے گی تو ایک سال میں دو دیسوں کو مارنے کی کی کیپسیٹی رکھتی ہے کتنا اس کا بجٹ ہے کہ یہاں سممال اٹھایا یہاں سوٹیج کری اور دوسرے کا پھینک دیا وہاں پہ ڈاؤن کر دیا ایسا ہی کمپنیاں کہاں ہوگا یہ ریٹ کو اپ ڈاؤن کرنے کی کیپسیٹی ہوگی کمپنیاں کے پاس میں ایم ایس پی کی گارنٹی نہیں ہے مینیمم سپورٹ پرائز کی گارنٹی نہیں دے بھارت سرکار نو بات نو تور کی وارتہ ہوگی اور بھارت سرکار نے سپسٹ کر دیا یہ نام ایس پی پہ کانون بنائیں گے اور نئے تین کانون واپسی دیں گے یہ بلکل سپسٹ کر دیا یہ جو آپ سے ہوتا ہو کر لو ہم کانون کو واپسی نہیں دیں گے بہت وارتہ ہوئی 45 دن ہوا پہ ڈلی کو چاروں طرف سے کئی لاکھ لوگوں نے گے رکھا ہے یہ بھی مورچہ آپ کا پکا مورچہ ہے اس مورچے کو بھی توڑنے کی بہت کوشش ہوتی ہے یہ پکا مورچہ آپ کو یہاں پہ لگیا ہے اس طرح ہے کہ روح تک سے لگا کر ڈلی کے دو سو کلومیٹر کے جھیتر میں قریب بارہ سے زیادہ مورچے ڈلی کے چاروں طرف ہوئے اور پورے دیش میں بڑی بڑی مٹھیں گے ہو رہی ہے یہ کانون واپسی ہو ایم ایس پی پہ کانون بنے اور جو چار پانچ ہی پھل اور آ رہے ہیں ڈلو کو بھی ختم کرنے کا کام سکتے ہیں ڈلو کو بھی ختم کرنے کا کام سکتے ہیں یہ جو پوری پانچ بڑھ رہے ہیں پانچ کیا ہے کہ پوری دنیا کو ہم یہ دیکھتا پہ کانس آئی اس کو آپ بہت سرل بارتا میں آپ اس کو سمجھ لگے پوری دنیا کو ہم اگر دو حصوں میں پاکتے ہیں ایک ہے چائنا ریجن اور دوسرا ہے ایس پی ریجن ایک اس طرح کا ان کو دیش چاہیے کہ جس کی گنسنٹیا جیادہ ہو یہاں پہ اندرسٹری جو میں پڑھانا چاہتے ہیں بڑی بڑی فیکٹیاں لگے گی اس کے لئے سستا مجدور تھے یہ مجدور آئے گا کرسی سے مجدور آئے گا گاؤں سے تو پہلے کھیتی کو ڈسٹرپ کرنا پڑے گا جو لیور کے جو لوگ تھے جو کانوم تھے اسے انہوں نے بتاو کر دیے وہی بھی اندرسٹری میں اب اپنی یونین نہیں بنا سکتا وہ لیور لوگ کو ختم کر دیے چینج کر دیے کرسی کو بڑھ باد کرنے کا پڑھان ہے کہ کرسی کو لوگ چھوٹے اور اسے پڑھوں سے لوگ بڑھا لٹے انہوں کو کرجا دے دو بھاو مرد لوگ اس طرح کے کانون دے گئے لوگ آ رہے ہیں ان کو دو چیز ملے گی سستی لیور ملے گی یہاں سے مال بڑھا کے باہر بھیجنے کا ان کا پرام رہے گا چینج کرسی سے پوری دنیا میں یہاں پہ کنجوبر ملے گا کہ باہر کے ملکوں میں آناج اپ جائیں گے اور وہ آناج یہاں پہ آپ کو دیں گے آپ کی جمین میں تیس سے چالیس اور پچاس سال میں اس طرح کے کیمیکل میں دان دیں گے کہ آپ کی جمین پوری بنجر ہو جائے گی اس میں ایک بھی دانہ نہیں اٹھ جائے گا یہ پلان اب کا نہیں ہے کہ اب یہ دو تین سال کا چار سال کا گننے کا باہو کا گھوٹان نہیں ہویا یہ ابھی دو سال میں ختم ہو جائے گا ان کی بڑی پلان ہے ان کی بڑی پلان ہے کہ ہندوستان کی جمین کو برباد کرنا ہے وہ کہہ رہے گی آپ کیسے نہیں دو گئے جب یہاں پہ آٹھ آزار روپے بگے کا ریٹ ہے وہ سی دیکھ پندرہ آزار روپے بگا سے شروع کرے گے آپ کو لینے کی کہا جو رسے کسان جو دے گا بھائی پھر اس کو بھائی پھر اس کو کچھ نہیں کرنا پندرہ آزار روپے بگائے گا ہمارے والاک کے حاضر کر دے گے پندرہ آزار روپے دے گنٹا لگا اگریمنٹ کر کیسا لگا یہ ہوگا کیونکہ کھتی کو اس طرح سے نقصان میں کر دیں گے کہ لوگ اپنی جمین ان کو دیں گے ابھی بینک ہو جائے آپ کی جمین لیں گے ابھی میں اور زیادہ آپ کو کر جائے گے 300% کا بیاج کسان دیتا ہے 300% ہم نے جب بھارت سرکار سے باتچیت ہوئی تو ہم نے کہا کہ 300% کا کسان کے ریڈٹ کارڈ پہ بیاج دیتا ہے کسان اس نے کہا کہ 300% کا بیاج ہوتا ہی نہیں ہم نے کہا کہ کافی کے لمحطہ دھنا تو لگاو ساکھ ایک کسان کے ریڈٹ کارڈ ایک راکھ روپیہ کر ہے ایک راکھ کے جمع کرنے کے وہ آٹھ ہزار سر دس ہزار روپے دیتا ہے یہ دیتا ہے سب لوگ سارے آدمی لستے ہیں یہ کہاں سے پورا پڑھ دے ہم نے یہ کہا کہ اس میں سویدہ کر دو آپ کتنا اس پر کرجہ بڑھتا ہے کسان کے ہیٹ کار ہے آپ اس کا جب یا لے لو ایک دن میں کوئی سوکار تو بینک نہیں بنتا وہ سوک اس سے لیتا ہے جو بینک منیجر اور اس کے بار بکھا بھی آئے جو تلال ہے وہ لیتا ہے یہ پیسے اور جس کا ایک لاکھ کا پیجٹ کار ہے اس کا بنواتا ہے وہ ڈیڑھ لاکھ کا اس میں پچیس ہزار روپے سے دع لیتا ہے پچیس ہزار کسان کو دیتا ہے پچیس ہزار روپے بینک مجھے مگر اگر اپنا آپ رکھا گا کسان نے سمجھے تیرا کارڈ پھر گیا تو یہ پچیس ہزار ہوں گے تبھی یوج نہ ہوگی ماں ہو جائے گا اس کا اگلے سال دو لاکھ ہوگا اگلے سال ڈائی لاکھ ہوگا ہر سال پچاس سے ایک لاکھ روپے بیس پرسینٹ بڑھانے کی پولیس ہی لگی ہے پچیس پرسین یہ ہو رہا ہے تو یہ بہت سی پولیس ہی ہے وہاں ڈلی میں بیٹھ کے جب سرکار سے باتشید ہوتے ہیں وہاں سننے والا کوئی نہیں ہے آپ کینا وہاں پہ میں باسا جانتے ڈلی کی کوٹھیوں میں بیٹھ کے چمکلی کوٹھیوں میں بیٹھ کے کسان کے بھاگیاں کیونکہ آج پورا دیش کا کسان ان ایسو پر جڑا ہوا ہے آج بھی باننے کو تیار نہیں ہے گنے کا بغتان ہم نے ان کو جب منتریوں کو دکھایا ہم نے کہا کہ میں اپنا ہی مغوا سب سے پہلے میں نے کہا کہ یہ میرا خوابتہ ہے کتولی سوگر میل ہے انیس کونٹل ستر کلو کی پرسی بڑی اس کا بجھے ریٹ بتا تو کیا ہے کس نے کہا کرنا ہویا کہ لے جی دکھاؤں کس نے کہا کہ دیس کی جگہ ڈیرو 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 میں بیٹھیں سب سے ہوا ہے یہ ہے یہ ہوا ہے وہ ہے ہام ہوا ہے ملت بہتنا آتا تھا تو دو سال تک بھوٹا نہیں ہونے یہ پہلا موقع لگا لو یا اس کو آخری موقع لگا اگر اس میں کسان آرہا تو اس میں دیش آرہا کبھی کسان پھر کھڑا نہیں ہو پائے گا اور اگر اس میں کسان جتا تو یہ جمین نے ہماری بچ سکتی ہے اب موتا یہ جنہاں کہ زندہ کونسا ہے اب موتا نہیں رہا کہ آدمی کون ہے کسو یہ نہیں رہا کہ پہنر کس کا لگ رہا ہے سندہ کون ہے اب تو گھیرنے کا سوال ہے یہ اٹھو جہاں تو ایک سال فسل بھی کم ہو جائے گی تو کم سکا مہم پڑی جمین نے تو بچا جائے اور سوال یہ نہیں رہا کہ ایک گاؤں کا ٹوٹی لگی اب تو سڑکو پہ نکل نہ پڑے گا وہ کہتے ہیں جب ہم دعا رہتے ہیں کہ پسی مطلب دے کر یوں پی کا تو یہی نہیں کسان ان کو یہ نہیں پتا کہ فسلوں کا دور چل رہا کیونکہ پنجاب، حریانہ وہ دان کی فسل کٹ کر جہوں کی فسل وہ کہاں گے لوگ انہیں تو پوری تیاری کر رکھی کہ اگر پانی بھی رہتا ہے تو گاؤں میں چتھے بندی ان کیا پس کی میل جول، پٹوارا جو آدمی وہاں پہ رہے گا وہ دوسرے کا کھیت پہ پانی بھی چلائے گا جو لوگ یہاں پہ رہیں گے وہ یہاں پہ رہیں گے انہوں کو گاڑیاں لگا دیئے پسے لگا رکھی گا جتنے آدمی آسے جائیں اپنے ہی آدمی آئیں گے ہمیں بھی جو رکھت ہے کہ اب ہم کو بھی اپنی سنسیاں پڑھانی پڑھیں گی یہ آپ نے ٹھیک مورچہ یہاں پہ لگایا جتنے یہ مورچہ لگا بہت پریسا ہمارے لوگوں پہ یہاں پہ بھی کہ اس کو رات کو اٹھائیں گے پولیس ہٹائے گی ہم نے کہا کہ اپنے کی جو رکھت نہیں ہے پولیس گرد تار نہیں کر سکتی پولیس جیل نہیں بھیجھ سکتی پولیس لاتھی چال نہیں کر سکتی ملہ بھی سیتر میں چوڑے چرن سنگھ کی دھمتی پہ لیار کے لاتھی چال کرتے ہیں یہاں پہ اگر ایک آدمی بھی بھٹھا گا یہاں پہ تو اس کی بھی حمد نہیں ہے کہ پولیس اس کو ٹس کرتے کیونکہ دلدی میں چارو ترک کو کسان بٹھا ہویا ہے ہم کو ایک ایک پلپل کی خبر تھی پولیس نے کس طرح سے لوگوں کو ڈرانے کا کام کرا کس طرح سے ان کے دور پہ گئی کس طرح سے ان کے کام دھندے تھے دکان دار شہے گئے تھے ان کو پرے سر میں لینے کا کام کرا ایک 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 لوگ کی لسٹ بڑھ دی کوئی دنے کر دی ہے روکڑے کا کام دھنے جانا اب جس کے دکھے وہاں پہ رامپور مراد آب آدم وہاں پہ ہم نے پورے لوگ اپنے سرگو پر لوگ لگ لگائے جو رامپور اور سانجاپور 800 کلومیٹر سے لوگ ٹیکٹر لے کا دلی بھائی ہم نے کہا کہ جو بھی تھانا ان کو روپڑی کا کام کرے گا اسی تھانے میں پسو باندھنے کا کام وہاں کے لوگ لوگ کریں اور اپنے اکرہ خند آٹھ سر بھائبنکی رائے بریلی 800 کلومیٹر سے لوگ ٹیکٹر لے کا دلی بھائی گرنٹر تمیلاتو مہاراست مہاراست لوگ ٹیکٹر سے چل رہے ہیں یہ اتیاسی کاندولن ہے بھائی سا اندولن نہیں ہے تو سب لوگ کی جمعہ رہی ہے کہ آپ آؤ آپ غصے نکل کے آپ کو سرکو پڑھنا پڑے گا چھپیس تاری کی کول دی ہے اسے میں ترنگے جنڈے کے ساتھ میں یہ یاپنا ترنگے جنڈے کے ہوگی کسانوں کو پاکستان نہیں بتا رہے اس کو خالستان نہیں بتا رہے اس کو چھوٹا بڑا کسان بتا رہے اس کو پنجاب کا کسان بتا رہے جس دن دیش کو گہو چاہیے تھا اکٹوبر 2007 کی بات ہے ٹکیٹ ساپ کو پردان منتری منمون سنگ نے بھولوائے ایک پرتی نہیں مندل گیا یہاں سے بھی تین آجمی ان کے ساتھ میں دے انہیں کہاں جی دیش میں یہوں کی کمی ہے کسان پیداوار کیسے بڑھا سکتا ہے وہاں فارمولہ ہوتا ہو ایک گھنٹے کی ملاقات ہوئی اور آج تیرہ سال ہوگے کسانوں نے سرکار کو فارمولہ دیا آج دیش میں یہوں کی کمی نہیں ہے یہ سرکار بات نہیں کرے گی منہ سرکار کسی سے بات نہیں کرے گی فرضی طریقے کے سنگٹھن بڑھان کے کھڑے کر رکھے ہیں کہہ رہے ہیں ہمارے بہت سنگٹھن سے بات نہیں میں سنگٹھن کر رہے ہیں بلکہ ہم نے کہاں پہ ان کو آتا پتا دے دو ان سے ٹیکناللی ہم بھی دیکھ جائیں گے ہم ان کو یہاں بڑھا کور سکر میر ہے یہاں کا کسان بھی پرپا دے وہ ٹیکناللی مہا پچھ دوائیں گے انتہاں نے کچھ لاب ہو جائے گا کیونکہ بہتانی ہوتا دو دو سان آپ ان کسان کو دے دو وہاں پر ان کی رہنے کی دوستہ کروائیں گے بڑھا تمہیں ہمارا چانت کرنا وہ جانے پہ لے دے تو ہم دنیا چھوڑے گا دوسری چیز بولے پتا پتا ایک کا نہیں بتاتے کسی کا ایک نہیں بتاتے کون کو نہیں ایک گیا ایک بھاں کا مجھے پنا کر رہا اس کا بھائی اس کی تلاس کرتا بھلیا گام ملے اس کے پیچھے ہے وہ اپنے گام میں لگا ہوتے ہیں گام ملے گائیں نہیں اس کا بھائی اس کی تلاس کر رہا وہ کہہ رہا کہ میں بھائی ساگ روپے کا مکان بنا تھا گام میں اپنے مکان کو دیتا نہیں اس کو توڑ ہوا تو یہ آدھا کھوری جو ایک کا لوگ کو لے گئے جاتے ہیں کہ یہ ہمارا سمجھتا ہے بھائی ٹیکنالوجی دعا دو کون سی منڈی میں بیچا 800 روپے کوئنٹل میں تان بکھ رہا ہے مکہ کی کھیتشی چوہر یہاں پہ نہیں ہوتی ہے ہمارے یہاں پہ بھلن سہر یہ اس میں جتنے بھی علی گاڑ 800 سے 1000 روپے کوئنٹل مکہ سرکار بھائی لے لوں اس کو ہم نے کہا کہ سرکار کھریدو بھی بھر آپ اس پہ کانون بنا دو جو بیاپاری آئے گا اس کے کم پہ کھرید نہیں کرے گا یہ بات سمجھ بہت نہیں آئے تیرے دی بیاپاری کھرید لے گئی دی ملکہ بیاپاری کی بھی کر جاتے ہیں کسان کی کم ہیں تو یہ آندونن آپ کو تیج کرنا پڑے گا آندونن کو بڑھانا پڑے گا اور یہاں پہ سبھی لوگ کا دنڈواز ہے کہ جو لوگ یہاں پہ آئے میرے بجرگوار یہاں پہ ہیں سبھی لوزوان ساتھی یہاں پہ ہیں ان کا بڑا یوگدانی بچوں کا ہے اور اس طرح ہے کہ جو ویچار دارہ ہے بچوں کی یہاں کیا بڑھنی چاہیے یہ گاؤں تک ویچار دارہ جانے چاہیے ابھی والمارٹ کمپنی جیسے پرپوزر لے کارید ہے ان کا ہے کہ جو ساکتہ ایک باجار الگتے ہیں ان باجاروں کو ختم کرنے کا پہلا تاریخ بڑھتا ہے اس میں ساڑے چار کروڑ لوگ برباد ہوں گا لوگری پیسے والے برباد ہوں گے جو دکان کرتا ہے جو سہر کے اندر جو محلے میں دکان کرتا ہے جو ساٹھ سو لوگوں کو ادھار سمان دیتا ہے وہ دکاندار برباد ہوں گا یہ سارے کے سارے دکان بھی جائیں گے اسٹمول انڈسٹری جائے گی کسان جائے گا سب کچھ ختم ہوگنے کا پلان سرکام نے بنا دیا ہے تو آپ کو سچیت ہو جانے چیئے اپنے لانتھی گوٹی کے ساتھ میں تیاری کسان کو کرنی پڑے گی دھنیوان جائے ہی جائے بھارت جائے بھڑو